دوستو شعبہ اردو اتراکھن اوپن یونیورسٹی کے جانب سے میں غلام جیلانی آپ کا خیر مقتن کرتا ہوں آج ہم نظم اور اس کی کچھ اقسام کو مثالوں کے ذریعے سمجھیں گے تو آئیے آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں نظم اردو شاعری کی وہ صرف ہے جس میں کسی خاص موضوع یا مرکزی خیال پر ربط و تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا جائے نظم کے لئے موضوع یا حیات کی کوئی قید نہیں ہے نظم کسی بھی موضوع اور حیات میں لکھی جا سکتی ہے البتہ نظم کے لئے کسی نہ کسی عنوان کا ہونا ضروری ہے ارتقاء نظم کی ایک اہم خصوصیت ہے حیات، ارکان، قافیہ، ردیف اور ظاہری صورت کے لحاظ سے نظم کی درجے زیر اقسام ہیں نمبر ایک پابند نظم نمبر دو موڑرا نظم نمبر تین آزاد نظم اور نمبر چار نصری نظم اب آئیے ہم ان چاروں نظموں کو ان کی تاریفات پڑھتے ہیں اور ان کو مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں ایک نمبر پہ ہے پابند نظم یہ نظم کی وہ حیات ہے جس میں بحر و وزن اور قافیہ و ردیف کی پابندی کی جاتی ہے پابند نظمیں لکھنے والے نمائندہ شورا میں نظیر اکبر آبادی، الطافر سینھانی، داکٹر اکمال، پندک برج نرائن چکبست اور جوش مریح آبادی وغیرہ اہم شاعر ہیں پابند نظم عام طور سے مخمص اور مسبدست کی حیات میں لکھی جاتی ہے اب آئیے ہم پابند نظم کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں مفلسی نظیر اکبر آبادی کی ایک نظم ہے اس کا ایک بند ہم دیکھتے ہیں جو مخمص کی مثال میں ہے جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی کس کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی بھوکا تمام راز سلاتی ہے مفلسی یہ دکھ وہ جانے جس پہ کہ آتی ہے مفلسی مخمص کی ایک دوسری مثال دیکھتے ہیں نظیر اکبر آبادی کی ایک نظم ہے برسات کی بہارے ہیں اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہارے سبزوں کی لہلہ ہاتھ باغات کی بہارے دودھوں کی جھمجمہ ہٹھ قطرات کی بہارے ہر بات کے تماشے ہر گھات کی بہارے کیا کیا مچی ہیں آرو برسات کی بہارے اب آئیے مسدس کی ایک مثال دیکھتے ہیں التافسین حالی کی ایک بہت ہی مقبول نظم ہے جو مسدس کی حیات میں ہے مسدس مدو جزر اسلام اس کے دو بند دیکھتے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا مصیبت میں غیروں کی کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا موا یتیموں کا والی غلاموں کا مولا اسی نظم کا ایک دوسرا بند دیکھتے ہیں خطاکار سے درگزر کرنے والا بدن دیش کے دل میں گھر کرنے والا مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا قبائل کو شیر و شکر کرنے والا اتر کر حیرہ سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لیا نمبر دو پہ ہے مورا نظم مورا نظم نظم کی وہ حیط ہے جس میں بحر و بزن کی پابندی کی جاتی ہے نظم کا عنوان بھی ہوتا ہے لیکن اس نظم میں قافیہ و ردیب کی پابندی نہیں کی جاتی ہے نظم مورا کو نظم غیر مقفع بھی کہتے ہیں اور انگریزی میں نظم مورا کو بلینک ورس کہتے ہیں مورا نظمیں لکھنے والے نمائندہ شورا میں فیض احمد فیض تصدق حسین خالد وشوا بطر عادل یوسف زفر مخمور جالندھری زیا جالندھری نون میم راشد اختر الریمان میرا جی اور مجید امجد وغیرہ احمد اب آئیے مورا نظم کی کچھ مثالیں پڑھتے ہیں فیض کی ایک نظم ہے تنہائی جو مورا نظم کی شکل میں لکھی گئی ہے پھر کوئی آیا دلے زار نہیں کوئی نہیں راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا دھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار لڑ کھڑانے لگے ایوانوں میں خابیدہ چرار سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزار اجنبی خات میں دھندلا دیئے قدموں کے سرار گل کرو شمیل بڑھا دو میومینہ ہو آیا اپنے بے خواب کی واروں کو مقفل کر لو اب یہاں کوئی نہیں کوئی نہیں آئے گا نظم مورا کی ایک دوسری مثال دیکھتے ہیں یوسف زفر کی ایک نظم ہے تقلید ابراہی رات پھر کاتی ہے امید نے آنکھوں میں میری رات پھر تیری علامت نے جگایا ہے مجھے اے میرے نور نظر تیری خطہ اس میں نہیں میں ہی مجرم ہوں کی افلاس کے اس دوزخ میں میں نے اجداد کی تقلید گوارہ کر لی میں نے اس نے نارے جہنم میں بلایا تجھ کو یہ جہنم کی جہاں پھول بھی ہیں انگارے یہ جہنم کی جہاں آپ کے بستر ہیں بچھے یہ جہنم کی جسے سرد نہیں کر سکتے کسی نادار جوانی کے بلکتے آسو میں نے ایک تیرے تبسم کے مسرد کے لیے تجھے اس نارے جہنم کا سزاوار کیا میں خطاوار ہوں مجرم ہوں تیرا مجرم ہوں تیسری قسم ہے آزاد نظم یہ نظم کی وہ حیت ہے جس میں بحر وزن کی پابندی کی جاتی ہے نظم کا عنوان بھی ہوتا ہے لیکن اس نظم میں مصروں کے ارکان برابر نہیں ہوتے بلکہ چھوٹے اور بڑے بھی ہوتے ہیں آزاد نظم کو انگریزی میں فری وز کہتے ہیں آزاد نظمیں لکھنے والے نمائندہ شہرہ میں تصدق حسین خالد مختوب محیددین حفیظ ہوشیارپوری نونمی مراشید فیض احمد فائز دیکٹر محمد دین تاثیر مختار صدیقی اور زیاں جالندری بغیرہ اہم ہیں اب آئیے آزاد نظم کی مثال دیکھتے ہیں نونمی مراشید کی ایک نظم ہے زندگی سے ڈرتے ہو اس کے مصرے دیکھتے ہیں ابھی تک آپ نے دیکھا کہ مورا نظم میں جو مصرے ہیں یہ برابر ہیں اسی طرح مصددز میں جو مصرے ہیں وہ برابر ہیں لیکن اب آپ آزاد نظم میں دیکھئے کہ آزاد نظم میں کوئی مصرہ اتنا بڑا ہے آزاد نظم میں کوئی مصرہ اتنا بڑا ہے اور کوئی مصرہ اتنا بڑا ہے تو اس میں یہی فرق ہے آزاد نظم میں کہ اس کے مصرے کبھی چھوٹے ہوں گے کبھی بہت بڑے ہو جائیں گے زندگی سے ڈرتے ہو زندگی تو تم بھی ہو زندگی تو ہم بھی ہیں زندگی سے ڈرتے ہو آدمی سے ڈرتے ہو آدمی تو تم بھی ہو آدمی تو ہم بھی ہیں آدمی زباں بھی ہیں آدمی بیان بھی ہے اس سے تم نہیں ڈرتے حرف اور معنی کے رشتہ آئے آہن سے آدمی ہے وابستہ آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ اس سے تم نہیں ڈرتے ان کہی سے ڈرتے ہو جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نارسائی کے بیر یا فدائی کے پھر بھی یہ سمجھتے ہو ہیچ آرزو مندی یہ شب زبا مندی ہے رہے خدا مندی تم مگر یہ کیا جانوں لب اگر نہیں ہلتے ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں راہ کا نشاہ بن کر نور کی زباہ بن کر ہاتھ بول اٹھتے ہیں صبح کی عزاہ بن کر روشنی سے ڈرتے ہو روشنی تو تم بھی ہو روشنی تو ہم بھی ہیں شہر کی فصیلوں پر دیو کا جو سایہ تھا پاک ہو گیا آخر رات کا لبادہ بھی چاک ہو گیا آخر خاک ہو گیا آخر اس دہا میں انسان سے فرد کی نوا آئی ذات کی صدا آئی راہ شوق میں جیسے راہ رو کا خون لکے ایک نیا جنو لکے آدمی چھلک اٹھے آدمی ہسے دیکھو شہر پھر وسے دیکھو تم ابھی سے ڈرتے ہو ہاں ابھی تو تم بھی ہو ہاں ابھی تو ہم بھی ہیں تم ابھی سے ڈرتے ہو یہ نومی مراشد کی ایک آزاد نظم ہے اب آخری مثال ہے آخری قسم ہے نظم کی نصری نظم یہ نظم کی وہ حیث ہے جس میں نہ تو بھر و بزن کی پابندی کی جاتی ہے اور نہ ہی قافیہ اور ردیب کی پابندی کی جاتی ہے یعنی اب تک جو تین قسم کی نظمیں ہوئیں ان میں جتنی چیزوں کی پابندی ہوتی ہے نصری نظمیں ان میں سے کسی چیز کی پابندی نہیں ہوتی ہے ہاں اس میں ایک چیز ہوتی ہے اور وہ کہ اس نظم کا کوئی نہ کوئی عنوان ضرور ہوتا ہے آزاد نظمیں لکھنے والے نمائندہ شورہ میں محمد علوی شفیق فاطمہ شیرہ زبعہ رزوی شہریہ دعفازلی اور کمار پارشی وغیرہ اہم شائع ہیں اب آئیے ہم ان کی ایک دو مثالیں دیکھتے ہیں زبعہ رزوی کی ایک نظم ہے جو نصری نظم کی شکل میں ہے کہ یہاں کے لوگ شاداب جسموں کا جوا کھیلنے اور گدرائے جسموں کا ذائقہ چکنے کے بڑے رسیاں ہیں میری مانو تم اپنا یہ چاندی سا بدن لے کر میری واہوں کے حسار میں رو پرش ہو جاؤ زبعہ رزوی کی ایک نظم اور ہے جو نصری نظم کی مثال ہے تھندے پانی کی کوری گاغر لیے انجان راستوں سے گزر رہی ہو مجھے ڈر ہے کہیں کوئی پیاسا راستہ کنکر مار کر تمہاری گاغر نہ پھوڑ دے تو دوستو یہ تھی نظم اور اس کی کچھ اقسام جنہیں ہم نے مثالوں کے ذریعے سمجھا میں غلام جی لانی اب آپ سے ازارت چاہتا ہوں موسیقی موسیقی